بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ نہیں کافی لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے ان کو چاہیے انفارمیشن تو میں خود بھی جو ٹریول ٹواریزم کے سلسلے میں ترقی میں آیا ہوا تھا تو وہ میں اپنا کام کمپلیٹ کروا رہا تھا تو اب بھی جو ہے وہ میرا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جب بھی میں واپس جاؤں گا باقو میں تو وہاں سے اگر میں ٹواریزم کے ریلیٹڈ اپنے کلائنٹ جو ہیں وہ ان کو جورجیا اور اسطنبول لے کر آنا چاہوں گا تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا جورجیا کا مجھے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجھے ٹرانزٹ ویزا دیں گے اور سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کلائنٹ کو ریفیوز کر دیں کیونکہ اس کے نام کا کوئی ہم نیم یا کوئی جس سے وہ سیٹسفائی نہ ہوں تو وہ اس کو نہ دیں لیکن ٹرکی کے لیے مجھے ایسے پیپر مل جائیں گے جن کی بحاف پہ میں ان کو آزربیجان باقو سے اسطنبول لے کر آ سکوں گا اور ان کو ویزٹ کروا سکوں گا کافی چیزیں ہیں جو میں پیکج بنایا ہے جو میں نے کافی چیزیں اسطنبول میں بھی ہیں اسطنبول سے باہر کجن سٹی ہیں وہ بھی ہیں اور جو یہاں کے بیوٹیفل آئی لینڈ ہیں یہاں کا ایک آئی لینڈ ہے آئی لینڈ آف پرنسز وہ بھی بہت پیارا ہے یہاں سے بوٹ جاتی ہے یعنی کروز جاتا ہے تو یہ خیر ایک میں الگ سے ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو آزربیجان نے ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے ریڈ لسٹ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ ریڈ لسٹ سے نکل گیا ہے تو پاکستان کے لیے ویزے بھی اپن ہو گئے ہیں ای ویزے پاکستان میں جو سٹکر ویزے کی بحاف پہ جو آزربیجان کی جو پاکستان اسلام آباد میں ایمبیسی ہے وہاں پہ جا کے جو سٹکر ویزا پیسٹ کروا کے پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں وہ یا جو سٹوڈنٹ ہیں وہ یا جو آزربیجان میں بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس آل ریڈی ٹی آر سی ہے وہ یا پھر جو شادی شدہ ہیں آزربیجان میں وہ جن کے پاس بھی کوئی ویزا ہے یا ٹی آر سی ہے اور وہ پاکستان سے آزربیجان کا سفر کرتے ہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کو پہلے کرنٹائن کرنا پڑتا تھا پورٹین ڈیز کا تو وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے جو بھی آئے گا وہ کرنٹائن نہیں کرنا پڑے گا ریڈ لیس کا مطلب یہ تھا اس کے علاوہ جو ای ویزوں کی ڈیٹ تھی وہ یکم اکتوبر تک تھی فرسٹ اکتوبر تک تو وہ ڈیٹ جو ہے ای ویزوں کی وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے ای ویزوں کی ایکسٹینڈ یعنی کہ ڈیٹ جو ہے وہ مزید ون منت کے لیے نیکسٹ جو نومبر ہے فرسٹ نومبر تک یہ جو ڈیٹ ہے یہ آپ کی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اور جن لوگوں کو کوئی مزید اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو وہ کمنٹ بکس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا اگر وہ یہ چاہتے ہوں کہ یہ تو یوٹیوب پہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے تو ہمیں کوئی ایسی ایتھنٹک جگہ ہو جہاں سے ہمیں یہ کنفرم نیوز مل سکے تو ان کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ وہ آزربائیجان کی ایمبیسی اسلام آباد میں ہے اس کا آن لائن نمبر سرچ کر کے آپ وہاں سے کال کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا جو ای ویزوں کی ڈیٹ ہے یہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے یا نہیں کی یا یہ کب تک یہ ڈیٹ جو ہے ایکسٹینڈ کر گئی ہے تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ فرسٹ نومبر تک یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو اس میں مل چکی ہے تو جو بھی دوست آزربائیجان آنا چاہتے ہیں ویٹ کر رہے تھے ای ویزوں کا میں ان کو مزید مشورہ دوں گا کہ اپنے کنٹری میں بیٹھ کے ویٹ کرنا کسی اور کنٹری میں جا کے پیسوں ویسٹ کرنے سے بہتر ہے اور بہت سے دوست جو ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بزنس کے لیے آزربائیجان بیسٹ ہے یا ترکی بیسٹ ہے تو اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ میں جب سے آیا ہوں میں صبح نکلتا ہوں رات لیٹ نائٹ تک میں اس کے اوپر ور کرتا رہتا ہوں کہ کیا بزنس کے لیے آزربائیجان اور یہ ترکی کا اگر کمپیئر ایزن کیا جائے تو کیون سا بیسٹ ہے تو یہ بھی میں ایک نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بناوں گا اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو یہاں پہ مہنگی ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو یہاں پہ سستی ہیں اگر باقو سے بزنس کا کمپیئر کیا جائے تو کیا ہوگا اور جو چیزوں کا فلیٹس کا یہ ساری چیزیں میں بہت زیادہ میں نے تھوڑے ٹائم میں میں بہت زیادہ گھوما ہوں اس کے اوپر بہت زیادہ ور کیا ہے اور کافی چیزیں ہیں جو میں نے فیسٹ کی ہیں حالانکہ یہاں پہ میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے اسی کے میں فلیٹ میں رہ رہا ہوں اور مجھے بہت ہی اچھی سروس مل رہی ہے اس کی طرف سے کوئی رینڈ نہیں دینا پڑ رہا کوئی کھانا پینا نہیں ہے کوئی ٹریولنگ کے پیسے نہیں دینے پڑ رہے جہاں پہ بھی جاتا ہوں وہی لگاتا ہے مجھے لگانے بھی نہیں دے رہا یعنی بہت ہی میرے ساتھ کو اپریٹیو ہے تو پھر بھی ایسی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں اگر میں یہ اس جگہ پہ یہ میرے ساتھ نہ ہوتا یہ ہوتا تو یہ مجھے چیزیں فیس کرنے پڑنی تھی اور کیا باکو سیف سٹی ہے سیف کنٹری ہے آزربائیجان یا ٹرکی سیف کنٹری ہے فیملی سیٹلمنٹ کے لیے تو یہ کافی چیزیں ہیں جو میں آگے مختلف ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن ابھی کے لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آزربائیجان کے ای ویزے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ابھی وہ نہیں اپن ہوئے اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی پاپولیشن بہت ہے بے روزگاری بہت ہے جس کی وجہ سے ہر بندے کی کوشش ہے کچھ نہ کچھ ایشیوز ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی موو کر جائے اور اپنے آپ کو کسی اچھے گنٹری میں یا ایٹ لیسٹ ایسے گنٹری میں جہاں پہ وہ ارن کر سکے سروائیو کر سکے تو ای ویزا جو ہے اس کی جو پرائس ہے وہ بالکل تھوڑی ہے ٹونٹی فور ڈالر ہے اگر آپ انیویٹیشن کے ویزے پہ آئیں گے تو وہ آپ کے لاکھ سے اوپر اوپر لگ جائیں گے اور ہو سکتا ہے جو انیویٹیشن کروانے والا ہو وہ آپ کی انیویٹیشن کے پیسے ہی مار جائے تو میں آپ لوگوں کو برسنل مشورہ یہ دوں گا کہ آپ جو ہے بہت سے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں تو میں بہت سے لوگوں کو نو کر دیتا ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مہنگی ہے اور بعد میں پھر یہ نام خراب ہونے والی بات ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی میرے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو آوائیڈ کرلوں تو میرے دوستو آپ کوشش یہ کریں کہ ابھی ویٹ کریں اور جیسے ہی ای ویزے اوپن ہوں تب آپ آئیں اور جو بزنس کرنا چاہتے ہیں تب تک آپ اپنا اس کے اوپر کوئی ورک اوٹ کر لیں اپنے کنٹری میں اگر کوئی یعنی سپورٹ دیٹ کوئی گارمنٹس کا کرنا چاہتا ہے تو وہ گارمنٹس کی انفارمیشن لے نالج لے اس کے اوپر ورک اوٹ کریں اگر کوئی فوڈ کے ریلیٹڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ہوتل کو جوائن کر لیں اور دیکھیں کہ اس کے اپ ڈاؤن کیا ہوتے ہیں کون سا ورک ار کس جگہ سے یہ جو چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیشئر کیسے ویٹر کیسے اور کچن میں یہ کک ہے یہ کیسے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کچھ چیزیں سمجھنے میں آسان نہیں ہو جائے گی تو کوشش کریں جو بھی آپ یعنی میرے خیال سے وہ بیسٹ وے ہے کیونکہ پیسہ ہے وہ تھوڑا لگے گا اور آپ یعنی آزربائی جانا جائیں گے اور جو باقی کے پیسے ہوگے وہ آپ اپنے جو آپ کے کمپنی ہوگی آپ کی ٹی آر سی ہوگی آپ کا جو فلیٹ ہوگا اس کے اوپر لگا لیں بہتر ہوگا ٹھیک ہے دوستو ابھی میں سٹل ترکی میں ہی ہوں اور جو ٹریول ٹواریزم کے میرا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ